بسم اللہ الرحمن الرحیم سمنیر کو آرمی چی مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا جبکہ ساہر شمشاد مرزا کو چیئرمنٹ جوانڈ چیف آف ستاف کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو تائناتیوں سے متعلق سمری ارسال کر دی گئی ہے جی ایچ کیو سے عمران خان کو اجازت مل گئی جی ایچ کیو نے عمران خان کے ہیلیکپٹر کو پریڈ گراؤنڈ میں اترنے اور دوبارہ اڑنے کی اجازت دے دی تحریک انصاف کو بھی بزابطہ طور پر جی ایچ کیو کے فیصلے سے اگاہ کر دیا گیا تحریک انصاف اسلام آباد کے صدر علی نواز کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کے اپنی الڑس کے مطابق عمران خان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں عمران خان کی پر امن حقیقی آزادی مارچ میں باحفاظت شرکت کے لیے ہیلیکپٹر کا استعمال آہم ہے آرمی چیف کی تقرری آئین کے مطابق سمری کو دیکھیں عمران خان کا صدر کو مشورہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے نئے آرمی چیف کی سمری ارسال کیے جانے کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی لاہور میں عمران خان سے ملاقات ہوئی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور صدر مملکت کے درمیان زمان پارک لاہور میں ملاقات ہوئی صدر نے وزیراعظم ہاؤس سے منظور ہونے والی سمری کے حوالے سے عمران خان کو اعتماد میں لیا ایران کو جواب دینے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ فوجی جنگی مشکوں پر غور امریکہ اور اسرائیل مشرق کے وسطہ میں ایران اور اس کے پراکسیوں کے حملوں کا جواب دینے کے لیے مشترکہ فوجی مشکیں کرنے پر غور کر رہے ہیں نیوز ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی چیف آف سٹاف اور امریکی چیئرمین جوان چیف آف سٹاف جنرل مارک ملے کے درمیان ملاقات میں ایر فورس کی مشترکہ جنگی فوجی مشکیں کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ ایران اور اس کے اتحادی پراکسیوں کے ساتھ کسی بھی ممکنہ تنازع کے پیش نظر فوجیوں کو ٹرین کیا جائے ایلون مسک نے ٹویٹر میں بہتری کے لیے آئی فون حیکز کی خدمات حاصل کر لیں ٹویٹر کے نئے مالک ایلون مسک نے سوشل میڈیا نیٹ ورک کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک آئی فون حیکز کی خدمات حاصل کر لی ہیں جارج ہورس کو دوہزہ سترہ میں ایک آئی فون کو حیک کرنے پر شہرت حاصل ہوئی تھی در حقیقت وہ پہلے فرد تھے جو ایک آئی فون کو آنلاک کرنے میں کامیاب ہوئے جارج ہورس کو پہلے ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا میں کام کرنے کی پیش کش بھی کی گئی تھی جس کو انہوں نے مسترد کر دیا تھا اور اب انہیں ٹویٹر کے سرچ آپریشن کو ٹھیک کرنے کا کام دیا گیا ہے بھارتی فوج کا کشمیر پر بیان ناماکول ہے آئی ایس پی آر پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے بھارتی فوج کے عالی افسر کی جانل سے پاکستان کے در انتظام کشمیر پر بیان کو ناماکول قرار دے دیا آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل اپنے جنرل بہبر افتخار نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ یہ بیان بھارتی مسئلہ افواج کی فریب زدہ ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے لانچ پیرز اور دہشت گردوں کی موجودگی کے الزامات منکھڑت اور بے بنیاد ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ الزامات بھارتی فوج کے مقبوضہ وادی میں طاقت کے جابرانہ استعمال سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے یہ اندرونی سیاست کی بھارتی افواج پر چھاپ کا نتیجہ ہے بھارتی فوجی افسر کے دعوے اور غیر حقیقی ازائم توہین امیز ہیں بھارت نے روسی کمپنی کو ڈالر کی بجائے روپے میں ادائیگی شروع کر دی بھارت نے روسی کمپنی کو ڈالر کی بجائے اب روس میں ادائیگی شروع کر دی ہے تفصیلات کے مطابق پیٹرول کے بعد بھارت اب روسی فٹلائزر کا بھی سب سے بڑا خریدار بن گیا ہے بھارت کی جانب سے روسی کمپنیوں کو ڈالر کی بجائے اب روپے میں ادائیگی کی جا رہی ہے امریکہ کے سٹرجک پارٹنر نے بھارتی کرنسی میں لیندین کے لیے ملک دو بڑے بینکوں کو اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے دی ہے روس کے دو سب سے بڑے بینک شام ترک حملوں سے ہمارے فوجیوں کو خطرہ ہے امریکی سینٹرل کمانڈ نے خبردار کر دیا امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ شام ترکیہ کی جانب سے کیے گئے حملوں نے امریکی فوجیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے جاری کیے گئے بیان میں امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے یہ بات کہی گئی امریکی سینٹرل کمانڈ کا مزید کہنا تھا کہ شام امریکی فوجیوں اور حکام کو اب بھی خطرات لاحق ہیں امریکہ کے سینٹرل کمانڈ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ترکیہ کے ڈرون حملوں میں کوئی امریکی اہل کا زخمی نہیں ہوا دوسری جانے پینٹاگون کے پریس سیکٹری نے کہا کہ ترکیہ کے فضائی حملے امریکی فوجوں کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں متحدہ عرب امراض نے پاسپورٹ کے نئے قوانین متعارف کروا دیئے متحدہ عرب امراض کے نئے قوانین کے مطابق ایک نام پر مشتمل مسافروں پر پابندی آئد کر دی ہے مسافروں کے پاسپورٹ پر پسٹ نیم اور سر نیم دونوں موجود ہونے چاہیے اس سلسلے میں متحدہ عرب امراض جانے والی ائرلائنز نے بھی مسافروں کو اس پابندی سے اگاہ کر دیا ہے پاسپورٹ پر ایک نام کے ساتھ سفر کرنے والے پوری طور پر مسافروں کو متحدہ عرب امراض کی حکومت ان باؤنڈ اور آٹ باؤنڈ پروازوں کے لیے قبول نہیں کرے گی ڈالر مزید مہنگا گدشتہ روز سے پھر اڑان بھڑنے والا امریکی ڈالر نیچے آنے کے لیے تیار نہیں جس کی وجہ سے پاکستانی روپیہ ناقدری کا شکار ہے امریکی ڈالر امریکی ڈالر انٹر بینک میں آج بھی مہنگا ہوا انٹر بینک میں ڈالر انیس پیسے مہنگا ہونے کے بعد دو سو چوبیس روپیہ کا ہو گیا گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر دو سو تیس روپیہ اکیاسی پیسے پر بند ہوا تھا بیلا حدید دنیا کی سب سے سٹائلش شخصیت قرار فلسطینی نزاد امریکی موڈل بیلا حدید کو دو ہزار تیس کے لیے زمین کی سب سے سٹائلش شخصیت قرار دے دیا گیا جریدے بریٹش ڈی کیو نے بیلا حدید کو زمین کی سب سے سٹائلش شخصیت قرار دے دیا جریدے کے مطابق چھبیس سالہ سوپر موڈل کو یہ عزاز ہر لباس میں سجانے کی وجہ سے دیا گیا ہے جریدے کا کہنا ہے کہ مردوں خواتین یا ہر طرح کے ملبوسات بیلا حدید پر سجتے ہیں جریدے کا مزید کہنا تھا کہ ادھر حقیقت بیلا حدید مردوں کے ملبوسات بیشتر مردوں سے زیادہ بہتر انداز سے پہنتی ہیں سینئر سیاستدان انور ابراہیم ملاشیہ کے نئے وزیراعظ مقرر ملاشیہ میں حضب اختلاف کے رہنما اور سینئر سیاستدان انور ابراہیم ملک کے نئے وزیراعظم بن گئے ملاشیہ کے بادشاہ کے محل کی جانے سے جاری بیان کے مطابق شاہ سلطان عبداللہ سلطان احمد شاہ کی جانے سے انور ابراہیم کو ملاشیہ کا نئے وزیراعظم مقرر کر دیا گیا ہے انور ابراہیم کی پارٹی اور ان کی اتحادی جماعتوں نے حالیہ انتخابات میں بیاسی نشیستیں جیتی تھیں اور وہ دیگر چھوٹی پارٹیوں کی امائے سے وزارت عظمہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں برطانیہ میں ریل یونین نے مزید ہڑتالوں کا اعلان کر دیا برطانیہ میں ریل یونین کی جانے سے 48 گھنٹوں میں یہ چوتھی ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے ہڑتالیں 13, 14, 16, 17 دسمبر اور جنوری کی 3, 4, 6, 7 تاریخ کو کی جائیں گی جس میں 40,000 سے زائد ورکرز حصہ لیں گے ریل یونین کی جانے سے ہڑتال ملازمین کے تحفظ اور تنخواہ کام کی حالت بہتر بنانے سمیت دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے کی جا رہی ہے تیارے کے انجن میں آگ لگ گئی اسلام آباد میں ہنگامی لینڈنگ پی آئیے کے ایٹی آر تیارے کی ہنگامی لینڈنگ کے معاملے پر سیول ایوییشن آتھارٹی نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ذرائع کے مطابق ایٹی آر تیارے کی مکمل جانج پرتال کی جائے گی سیول ایوییشن نے پی آئیے کے دیگر ایٹی آر تیاروں کی بھی مرحلہ وار جانج پرتال کرنے کا فیصلہ کیا ہے ائرکرافٹ ایکسیڈنٹ اینڈ انویسٹیگیشن بورڈ واقعہ کی تحقیقات کرے گا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار کیے گا اللہ نگے بان موسیقی